بسم اللہ الرحمن الرحیم سولر سسٹم سولر سسٹم is a tiny part of a galaxy سولر سسٹم جو ہے وہ ایک بہت چھوٹا پارٹ ہے ہمارے galaxy کا ملکی وے کا بہت چھوٹا حصہ ہے and consists of sun and all the objects that travel around it اور یہ سولر سسٹم جو ہے یہ کس پہ مشتمل ہے سورج پہ اور وہ تمام چیزیں جو سورج کے گرد موو کر رہی ہیں آپ نے دیکھا اس میں ہمارے جو پلینٹس ہیں مرکری وینس اور مارس ارت اور یہ سارے جو ہیں آٹھ کے آٹھ یہ اور ان کے گرد موو کرنے والے وہ بھی اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ ڈواف پلینٹس بھی ہیں اور ایسٹرائیڈز میٹرائیڈز یہ بھی ہیں سارے تو یہ سارا جو ہے یہ ہمارے سولر سسٹم میں شامل ہے ان سب کو سولر سسٹم کا حصہ کہا جاتا ہے it includes the earth and it eight other planets یہ جو سولر سسٹم میں کس پہ مشتمل ہے earth پہ اور eight other planets بچو eight other نہیں ہیں سیمن ادھر ہیں پلوٹو جو ہے پہلے اس کو سائنٹس سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے سولر سسٹم کا حصہ ہے سولر سسٹم کا تو ابھی بھی حصہ ہے لیکن یہ جو سورج کے گرد ریوالف کرنے والے پلینٹس ہیں ان میں سے اس کو نکال دیا ہے ٹھیک ہے along with the satellite that travel around most of them تو اس سولر سسٹم میں صرف earth اور یہ جو سیمن پلینٹس ہیں یہ نہیں ہیں بلکہ وہ بھی سیٹلائٹس ہیں جو ان پلینٹس کے گرد موو کر رہے ہیں ان پلینٹس کے گرد جو ان کے اپنے پلینٹس ہیں یہاں ان کو انہوں نے سیٹلائٹس کا نام دیا وہ ان پلینٹس کے گرد موو کر رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں وہ کہتا کہ یہ اس میں ان پلینٹس کے درمیان جو پلازمہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے یہ سالے سولر سسٹم کا حصہ ہے پلینٹس آر ڈسکرائبڈ ان ڈیٹیلز بلو تو ڈیٹیلز جو ہے نیچے پلینٹس کی ہے تو سب سے پہلے دیکھیں ہمارا جو پلینٹ ہے مرکری وہ ہم دیکھیں گے انتہو پلینٹ مرکری it is the second smallest planet in this سولر سسٹم سولر سسٹم میں جو سب سے چھوٹے ہیں اس میں یہ دوسرے نمبر پہ ہے and is closest to the sun اور sun کے سب سے زیادہ نزدیک ہے یہ پلینٹ جو ہے مرکری سب سے زیادہ سب سے پہلے اوربٹ میں سورج کے سب سے زیادہ قریب آئی ہے its main distance from the sun is 0.387 astronomical unit اور اس کا سورج سے جو فاصلہ ہے مرکری کا وہ ہے 0.387 astronomical units یعنی کہ اگر یہ astronomical unit کیا ہے یہ distance ہے یعنی کہ زمین اور سورج کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو one astronomical unit کہتے ہیں ٹھیک ہے زمین اور سورج کے درمیان جو distance ہے اس کو کیا کہتے ہیں one astronomical unit اور یہ one سے کیونکہ بہت کم ہے اور ویسے بھی آپ کو پتا مرکری سورج کے بہت زیادہ نزدیک ہے زمین تو دور ہے تو زمین اور سورج کے درمیان کو one کہیں گے تو یہ 0.387 ہے 0.3 یعنی کہ زمین اور سورج کے درمیان جو فاصلہ پر تو بہت زیادہ one amu ہے یہ 0.3 ہے ٹھیک ہے its equatorial diameter is 4880 km اس کے equator کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ہے 4880 km اب بچو آپ کو equator کا پتا ہوگا کہ equator کیا ہوتا ہے تو یہاں میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے فرض کریں یہ ہمارے پاس ایک planet ہو اس کو ہم کہیں یہ planet ہے یہ اس طرح سے planet revolve کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے تو یہ جیسے ہماری عرض ہے وہ بھی اس طرح سے revolve کر رہے ہیں باقی planets بھی اس طرح سے revolve کر رہے ہیں تو یہ جو ہیں یہ والا اور یہ والا یہ اس کے پولز ہیں یہ اپر پول ہوتا ہے یہ جو ہے وہ لور پول ہے اور اگر یہ جو ہے یہ والی یہ پولز ہیں یہ والا اوپر والا اور نیچے والا اور یہ جو ہے یہ والی ساری چیز جو ہے یہ جو بالکل سینٹر میں ہے اس کو ہم کہتے ہیں equator تو اس کے دو equator کے درمیان فاصلہ اس سے لے کر اس کے opposite سائیڈ پہ یا ادھر سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ کتنا ہے چار ہزار آٹھ سو اسی کلومیٹر یعنی کہ اس کی دو سائیڈوں کے درمیان یہ والی سائیڈ اور اس کے opposite یہ والی سائیڈ یا ادھر سے لے رہیں ان دو سائیڈ کے درمیان distance جو ہے کتنا ہے چار ہزار آٹھ سو اسی کلومیٹر it takes 88 days to complete one revolution around the sun اور یہ اس کو زمین کے مقابلے میں زمین کے ایک دن جیسے زمین کا ایک دن ہوتا ہے تو اس کو 88 days لگتے ہیں زمین کے برابر جو 24 گھنٹہ کا اگر دن ہو تو تو 88 days لگتے ہیں سورج کے گرد ایک چکر پورا کرنے میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا نا کیونکہ یہ سورج کے بہت زیادہ نزدیک ہے تو اس کا پاتھ بھی سورج کے گرد چکر لگانے میں فاصلہ بھی یعنی کہ distance بھی کم بنتا ہے اور آپ لوگوں نے ویڈیو میں یہ بھی دیکھا تھا کہ جو پلینٹس سورج کے نزدیک ہیں ان کی سپیوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ صرف زمین جو ہے وہ تو 365 دنوں میں اپنا چکر پورا کرتی ہے نا تو یہ 88 دنوں میں 88 days میں پورا کر لگتا ہے چکر مرکری looks a lot like the moon یہ بہت زیادہ یہ مون کی طرح دکھتا ہے covered with holes called craters اور یہ اس کے holes بھی ہیں اس کے اوپر ان holes کو craters کہا جاتا ہے there are great soaring cliffs یہاں سورنگ ہوتا ہے بہت اوبرتی ہوئی بہت جیسے پہاڑ زمین پہ بھی ہے نا پہاڑ بہت اونچے جاتے ہوئے اس طرح بہت اوبرتے ہوئے جو ہے وہ ہائی جو ہے وہ اس پہ چوٹیاں ہیں on the surface of the mercury مرکری کی surface پر بہت اونچے ہوئے اونچے پہاڑ چٹانے ہیں called scraps ان کو scraps کہتے ہیں it has no moon اس کا کوئی مون نہیں اس کے گرد کوئی بھی planet جو ہے وہ move نہیں کر رہا تو next دیکھیں بچو یہ دو ہم اس ویڈیو میں پڑھ لیتے ہیں وینس ہے دیکھیں it is called earth twin in size یہ وینس جو ہے اس کا size جو ہے ارتھ کے برابر ہے تقریباً اس دیے ارتھ کا twin اس کو کہتے ہیں twin جیسے آپ کو پتا ہے twin brothers یا twin sisters ہوتے ہیں in size and mask اس کا size بھی زمین کے برابر ہے اور اس کا mask بھی زمین کے برابر ہے وینس is hotter than mercury وینس جو ہے وہ مرکری کے مقابلے میں زیادہ گرم ہے the planet is wrapped in thick clouds of gas called carbon dioxide which trap the sun's heat like the windows of a green house اب یہ planet جو ہے یہ گھرا ہوا ہے gas کے بادلوں سے ٹھیک ہے اور وہ gas کونسی ہے carbon dioxide ہے اور وہ carbon dioxide یہ جو جو ہے وینس جو ہے اس کے جو بادل ہیں وہ اس جو carbon dioxide gas جو ہے وہ کیا کر لیتی ہے سورج کی جو heat ہوتی ہے اس کو اپنے اندر capture کر لیتی ہے جیسے ہم نے جرسی پہنی ہوئی ہو تو اندر ہم heat کو جو ہے وہ جو ہمارے جرسی اور ہمارے باڈی کے درمیان ہوا ہوتی ہے وہ باہر سے ٹھنڈی ہوا کو اندر نہیں آنے دیتی اسی طرح سے یہاں انہوں نے کہا ہے کہ جو بادل ہیں اس کی surface پہ وہ کیا کرتے ہیں کہ sun کی جو heat ہے اس کو capture کر لیتے ہیں اور وہ اس کو باہر نہیں جانے دیتے ہیں جیسے green house کی وینڈو ہوتی ہے green house effect آپ لوگ نے چھوٹی کلاس میں پڑھا ہوگا کہ ایسے شیشے لگا جاتے ہیں جو کہ جس میں سے گرم radiation اندر تو آ جاتی ہیں لیکن باہر نہیں جا پاتی ہیں تو اندر جو ہے وہ گرم رہتا ہے وینس is 0.723 AU astronomical unit وینس اور جو اس کا سورج سے فاصلہ ہے وہ 0.723 astronomical unit ہے away from the sun its revolution period is 225 days اس کا revolution period سورج کے گرچکر لگانے کا جو time ہے وہ ہے 225 دن ٹھیک ہے ہمارے سے تو کم ہے ہمارا 365 دن ہے تو یہ 225 دن ہمیں اپنا چکر پورا کرتا ہے its equatorial diameter is 12104 12104 km اور اس کے دو equators کے درمیان اس کا یہ والا equator اور یہ والا ان دو equators کے درمیان distance کتنا ہے یہ equator یعنی کہ یہ سارا equator ہے نا تو یہ والی side اور opposite side ان کے درمیان distance جو ہے کتنا ہے 12104 km it also has no moon اس کا بھی کوئی moon نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بچو آج دو ہم نے پڑھ لئی ہیں موسیقی موسیقی